اور درمازے کھل گئے سیما آنے والی اور درمازے کھل گئے اس طرح ہم نے آپ کو پتہ آ رہا ہے کہ ہم بارڈر پہ جا رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ سیما جو ہے باکستان میں ڈپورٹ ہونے جا رہی ہے وہ دیکھیں جی وہ سامنے ہے بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھی جھنڈا لگنے والا سامنے جو ہے وہاں گا بارڈر ہے یہاں پر آ کر ہم آپ کو ڈریٹ دیں گے کیونکہ واقعی ہی جو سیما ہے وہ پاکستان میں ڈپورٹ ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہمیں خبر میری کہ سیما پاکستان میں ڈپورٹ ہونے والی تو ہم نے کہا جی ہم بارڈر سے جا کر آپ کو نیوز دیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ کافی دیر سے جڑے ہو رہے ہیں تو آپ کے نیوز دینا تو ہمارا حق بنتا ہے تو ابھی بارڈر پہ جا گئے آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی سیما جو ہے پاکستان میں آنے والی ہے یا کہ یہ صرف افواہیں ہیں تو بارڈر کی جانب جا رہے ہیں آپ میرے رائیڈ سائٹ پہ دیکھ لیں ہوں گے غازی شان بھائی جو کہ اپنا ویلوگ بنا رہے ہیں وہ ویلوگ بھی آپ تک بہت جلد آ جائے گا یہ دیکھیں بارڈر پہ جو ہے ابھی نندر کی بھی پکچر رہی رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ پاکستانہ رینجر اور یہاں پہ پاکستان کے شہدہ کی تصویر لگی رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ بارڈر کے ساتھ ہم چلتے ہوئے اس وقت جو ہے بارڈر کی جانب جا رہے ہیں یہ رستہ ہے جو کہ سیدھا انڈیا اور پاکستان کو ملاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پاکستان کے جوان کھڑے ہوئے ہیں باب اعزادی اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان ہے بڑی بڑی فلیکشن لگائی گئی ہیں بارڈر کو جو ہے دو روڈ دے کر بہت زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے دو روڈ درمیان میں بڑی ٹرائفک کے لیے یہ چھوٹی ٹرائفک اور پیرل چلنے والوں کے لیے رستہ بنایا گیا ہے بارڈر کے نزدی اور یہاں پہ آپ کو وقتن فوقتن پیچھے ساؤنڈ کی آواز بھی آ رہی ہوگی جو کہ انڈیا کی جانب اس وقت جو ہے گانے باجے بجائے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جانب جو ہے نغمے بھی لگائے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پروٹو گول کی گارڈیاں بھی جا رہی ہیں اور ہم جو ہے اس وقت بارڈر کی جانب جا رہے ہیں بس توڑے ہی دیر تک ہم جو ہے بارڈر میں پہنچنے والے کیونکہ کافی رستہ ہے کافی رستہ پہلے ہمیں جو ہے پیرل جانا پڑتا ہے یہ دیکھیں پاکستان رینجر کے جوان تو ایسے ہیں جیسے کہ کوئی پہاڑ کھڑا ہو اس طرح کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں پاکستان رینجر کے اور یہاں پہ دیکھیں کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم کا جو مرکبرا ہے اس کی بھی تصویر لگائی گئی ہے اوپر یہ دیکھ سکتے آپ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت سجایا گیا ہے بارڈر کو حوام جو ہے دیکھ سکتے ہیں حوام جو ہے وہ بارڈر کی جانب جا رہی ہے اور سامنے جو ہے سٹال بھی لگا ہوا ہے وہ بھی آگے دکھاتے ہیں اور ہماری رائٹ سائیڈ بھی ایک اور فلیکس آگئی ہے یہ دیکھیں یہ بھائی کہہ رہے دن بھی مارے دیکھ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بھائی بھی بارڈر کی جانب جا رہے ہیں بارڈر پہ جاتے ہوئے رستے میں جو ہے ہمیں ملیں گے جی سٹال جہاں پہ بوتل ڈرنک اور لیز بغیرہ کافی چیزیں جو ہیں یہاں پہ آپ کو تھنڈا پانی بھی مل سکتا ہے اور یہ دیکھیں پاکستان رینجر کے جوان بلکل ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے کچھ پہاڑ جہاں سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بہت چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں پروٹو گول بھی گاریاں جو آ رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کا آپ کو جی بارڈر دکھا رہے ہیں واہگا بارڈر پاکستان کی جانب سے بہت زیادہ بہت زیادہ سکیوٹی ہے رینجر کے جوان ہر جانب جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کیا کمال کیا کمال جی کمال ہے اس کے بعد پریڈ ہو نہیں پریڈ بھی آپ کے ساتھ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے پریڈ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ پریڈ کس طرح ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہے پاکستان یہ دیکھیں جی بادشاہی مسجد کو جو ہے سجایا گیا ہے یہ سامنے گاریاں رکیوں ہی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے اس وقت پریڈ دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور ہم بالکل بارڈر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بارڈر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں بارڈر کے نزدیک ہم پہنچ چکے ہیں جی ہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے پاکستان میں ہم انٹرز ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹر ہم ہو چکے ہیں اور بارڈر کی جانت بلکل جی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ سامنے جو ہے واقعہ وارڈر اور ہم جو ہیں اس وقت بلکل نزدیک پہنچ چکے ہیں آپ کے ساتھ ساری جو ہے اپ ڈیٹس وہ آپ کے ساتھ کلیئر کریں گے آپ نیکھ سکتے ہیں یہ جی یہ بلکل بارڈر کے نزدیک ہم پہنچ چکے ہیں کافی رستہ جو ہے ہمیں پائدل چلنا پڑتا ہے پاکستان کی ثقافت کا اظہار کیا گیا دیکھیں سندھی بلوچی پرٹھان سب کے جو ہے کپڑے یہاں پر دکھائے گئے ہیں اور پنجابی سندھی پلول پنجاب سب کو ایک فریم میں یہاں پر جو ہے پرویا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں بابے ازادی کا بلکل کلیر دیا گیا یہ پاکستان کے پیڑ کرتے ہوئے نوجوان اس فلیکس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور لمحہ با لمحہ جو ہے اپ ڈیٹ ہم آپ پر کنچا کے رہیں گے یہاں پہ سپاہی افتاب احمد کی جو ہے اپ ڈیٹ لیکی ہے فلوگ آپ نے دیکھنا بہت زیادہ آپ کو مزا آنے والا ہے اور سامنے دیکھیں تو پاکستان کے اونٹوں کے اوپر جو ہے نوجوان وہ بھی سہر کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے بہت زیادہ شور کی آواز آپ کو آنا شروع ہوگی ہوگی کیونکہ پریڈ اس پر جو ہے چلنے والی شروع ہونے والی ہے آپ کو سامنے پاکستان اور وہ دوسری سائٹ پر بھارت کا جنڈا بھی نظر آ رہا ہوگا یہ پاکستان کا درشن لیوڑی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس وقت ٹریپ میں آنا شروع ہو گئے ہیں سکولوں کالچوں یونیورسٹی کے بچے جو ہیں اس وقت بلکل جی بارڈر کی جانب آ رہے ہیں اور ہم بھی بارڈر کی جانب بڑھ رہے ہیں سیما کا پتہ ہیں تو سیما کا جو بارڈر پہ جا کی پتہ لگے گا کہ کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا پاکستان لیکن اب یہ وہاں پر جا کر ہمیں پتہ جالے گا کہ واقعی ہی سیما ڈپورٹ ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی لیکن ہمارا لوگ امید ہے یہ وہ پائپ ہے جس کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا لگتا اگر آپ انڈیا کی جانب سے آئے تو آپ کو پاکستان کا جھنڈا نظر آئے گا اور دوسری جانب وہ سامنے آپ کو آ رہا ہوگا پائپ ایک یہاں پھر جو ہے انڈیا کا جھنڈا لگتا ہے تو اس جھنڈے کے لنبائی جو ہے اس جھنڈے سے کافی نمائی اور زیادہ ہے اور یہاں پر کافتی چیزیں لگائی گئی ہیں پیچھے ہمارے دیکھیں تو کافی لوگ آ رہے ہیں غازی شان بھائی وہ بھی اپ ڈیٹ بناتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا لوگ بھی آپ کے سامنے بہت جاتا یہاں پہ دیکھیں تو پاکستانی جھنڈے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو اور بلکل جی یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے اب ہم جو ہے باوے آزادی کے پاس آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ ہماری چیکنگ ہو چکی ہے لاس چیکنگ جو ہے یہاں سے شروع ہوگی اور اس کے بعد ہم جو ہے واہگا بادر کی حدود کے اندر یعنی کہ جہاں پر پریڈ ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے نوجوانہ ہمیں سامنے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارا ہوگا آمنہ سامنا اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کس طرح کی ہوتی ہے پریڈ گازی شان بھائی گازی شان بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے کس کو لینے آ رہے ہیں جو بھی مل گیا لے لیں گا اس کو ٹھیک ہو گیا جو بھی ملنا جو بھی ملنا یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں سر دیکھیں یہ دیکھیں مانگ کریں